الحمدللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما برد في سورة الحديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما في السماوات والارض وهو العزیز الحكیم لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العزیم رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْلَةً بِاللِّسَانِي يَفْقَحُوا قَوْلِ اللہم رَبَّنَا أَلْهِنَّا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ خَقًّا وَرْسُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَرِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللہم اضفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءُ فَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْضُ الْمُتَقَبِّلِينَ اللہم ارحبنا بالقرآن العظيم وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَاطْرَافَ النَّهَار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین سورہ حدیث سے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ہیں ان میں سے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ مقابش بیعت اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے سورہ حدیث سے شروع ہو کر جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے پھر سورہ تحریم تک پھر جو اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت ہے یہ مسلسل صورتیں ہیں دس اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے سورہ پارے سے بھی کم لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم پہ اس لیے کہ ذہن میں تعداد کر لی جائے پہلے سورہ بقرہ، آل عبران، سورہ نساء، سورہ بائدہ اگرچہ سورہ چھ پارے لیکن سورتیں تو چھار ہی تھی پھر سورہ انفال، سورہ توبہ دو سورتیں پھر سورہ نور ایک سورت، پھر سورہ عذاب ایک سورت، پھر تین سورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ دس سورتیں ہیں دوسری نمائی بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے پانچ سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر شہد و آسمانوں میں ہے اور ہر شہد و زمین میں ہے اور یہ تصویر کا ذکر فیل ماضی میں بھی ہے فیل مزارے میں بھی ہے اور فیل مزارے عربی زبان میں حال اور مستقبل دولوں کو کبر کرتا ہے تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے ہمیشہ سے اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا ان سورتوں کا خصوصی پھر نام ہے مثل المسبحات وہ سورتیں کہ جو تصویر باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ سورت العالیٰ کو بھی سب حصم ربک العالیٰ لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہے تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے پہلی بات میں نے ارس کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد سورت کے لحاظ سے سب سے بڑا بلدستہ ان میں سے پانچ مسبحات تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدمی دور ہے صیرت مبارکہ کا اس کا نصف آخر ہے یعنی سن پانچ کے بعد نازل ہوئی ہے سواء ایک صورت کے تو آ جائے گی سامنے باقی جو نو صورتیں ہیں یہ سب کی سب بات کی اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوشِ جہاد ذوقِ شہادت جذبہِ انفاق بحیثیتِ مجموعی اس میں کچھ کمی آگئی تھی یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ صحابِ قرآن اولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آگئی لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکہ والوں کی ہوئی تھی بارہ برس تک اس اعتبار سے عوصت جب نکالیں گے تو عوصت کے اعتبار سے یقیداً ادھر کچھ اب اس محلال کے آثار تھے یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آگئی ہے پہلے تم ایک مومن دس کاثنوں پر بھاری ہو سکتا تھا اب ہم ایک کے مقابلے میں دو پر فتح دیں گے یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے لیکن یہاں خاصنوں پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ ازمحلال ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجوڑا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا سورہ صف میں آپ دیکھیں گے کیا ہو گیا تمہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اسی سورہ حدیث میں آئے گا تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَعُوا تِجَارَةٌ مَوْلَهُ وَنِلْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَقُوا کا قائمہ تو گریفت کا پہلو ہے پکڑ کا اور جھنجوڑا جا رہا ہے اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے لیکن بحثیت مجموع ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے اور سورہ حدید میں بھی اس برس کا جو ہے اس کی پیتھالوجی پورے طور سے بیان کی گئی یہ مرس پیدا کیسے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جروع سخن ہے وہ ضعفہ کی طرف ہے کبزور مسلمان منافق نہیں یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہرچے بعدہ بعد اور یہ میں آپ سے ارس کر چکا ہوں یہ فرق تو شروع سے بھی تھا اس درجہ کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے وہ درجہ تو بلد ترین ہے رضی اللہ عنہم و رضوان تو فرق تو تھا اور گر حفظ مراقب نہ کنی زندی کی تو ان درجہ کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو باسوں میں نہیں آئے گی اس پہلو سے یہاں اصل خطاب ہے منافقین سے نہیں ہے یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے ہے یہاں وہ بات نہیں ہے ضعفہ کمزور اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ دس صورتیں ہیں آج کا ایک مسلمان ان دس صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے گا ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے ارز کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں سورہ مائدہ میں سورہ توبہ میں اور بھی سورتوں میں آیا سورہ قتال سے شروع ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ایک چھوٹی سے سورت ہے گیارہ آیتوں کی اس مجموعے میں سورت المنافقون وہ خلاصہ ہے اس پوری بحث کا ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے اب اس میں التذکیر میں آلہ اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری ساری بحث ایمانی کے تو ہے توہیر کی آخرت کی مات کی مات سے بادل بہت کی رسادت کی اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغامن اٹھارہ آیاتوں مشتمل ایک سورت ہے واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا اتن کشید کر کے رکھ دیا گیا تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان سورتوں کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں موجود ہے سوا پارہ ہے سوا پارے سے بھی کم ہے اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آہ بھی ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برت ایک حادثہ ہے یہ ہمارے لئے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے اس بات نن آف آور چوئیس اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر تو ہم نے اللہ رسول آخرت نماز روزہ آئیے بچپنی سے سیکھ لیا لیکن وہ ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ تو شاز شاز ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے دول اب اس کو چراغے روخ زیبا لے کر لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق نہیں دیئے ہم دھوکہ دینے کے لئے تو نہیں ایمان لائے ہم الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں تو ہماری عظیم اکثریت وہ اس کیٹنگری میں فعل کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں اور وہاں میں بتا چکا وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنَا عَوَالِكُمْ شَائِ آلَا کے بڑے بڑے بہت بڑے بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مرتلع ہو گئے ہیں منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بچ ہیں مسلمان چاہیے اس وجہ سے ہیں کہ پورا قبیلہ اسلام لارا تھا تو چلو بھئی اب چلو ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور چاہیے اس وجہ سے اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لئے ایمان لائے تھے وہ منافق تھے لیکن وہ لوگ کے ان کے دل میں نہ تو مسلمت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی منفاق تھا وہ تھے بین بین پر ہماری اکثریت انہی پر مشتمع ہے لہٰذا ہمارے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے متعرہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کا بار بار حوالہ دیا ہے اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری پوری شامل ہیں اس کا جو چھٹا حصہ ہے وہ صرف صورہ حدید پر مشتمع لیا جو ابھی ہم شروع کریں گے باقی صورہ جمعہ صورہ صرف صورہ منافقون صورہ تغابن پھر صورہ تحریم کا یہ ساری چیزیں یعنی تقریباً پانچ غالباً صورتیں ان دس میں سے ہمارے اس منتخب نساب میں شامل ہیں ان مصبیحات میں سے بھی صورہ حدید جو ہے اس کو کہی ہے کہ ام المصبیحات اہم ترین صورت بلن ترین صورت اور میں تحدیثاً لینے مارس کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت معافت لکرہ مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے اس پر میرا غور و فکر سوچ بیچار فیفٹیس سے شروع ہو چکا تھا آئیس سے چالیس سال سے بھی پہلے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے پندرہ گھنٹے پر بھی ہیں اس کے بھی کیسے سے ہیں ان کے بھی ویڈیوز ہیں ظاہر بات ہے کہ اب مجھے اس وقت ایک گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے اس میں جو مباحث ہیں عظیم ان میں سے تو ایک ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر ہے بہرحال آج جتماکہ اس بھی ہو سکے گا ہوگا باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ کہ چھ گھنٹے کے بھی شد ہیں یا پانچ گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے اور یہ کہ پندرہ گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں غالب روز کے بارل چلیئے بس اس نے تمجید کافی ہے اس سے زیادہ وقت ہم صرف نہیں کر سکتے سبح للہ معافی سماوات والارد تصبیح کرتی ہے اللہ کی ہر موشے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے وہوالعزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا آگے چلکہ دیکھئے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا سبح للہ معافی سماوات ومافی الارد اور ایمفیسس پھر آئے گا یصبیح لیلہ معافی سماوات والارد پھر آئے گا یصبیح لیلہ معافی سماوات ومافی الارد تو یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم یہ تصویر سے مراد کیا ہے ایک تصویر تو وہ ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے آپ دیکھتے کہہ دیں کسی اناڑی کی بنایئی تصویر ہے یا آپ چھینے صاحب کسی بڑے ماہر فن مصورد نہ بنایا ہے گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم محارت پر دالالت کر رہی ہے اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے میرا پیدا کرنے والا میرا سانع میرا خالق میرا باری میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ایک ہستی ایک کامل ہے اس کے علم میں اس کی قدرت میں اس کی حکمت میں کہ ہی کوئی کمی نہیں یہ تصویر حالی ہے زبان حال سے اور جیسے کہ سورہ بن اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شیئر کو زبان دی ہو سورہ حامی مسجدہ میں بھی الفاظ آئے ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے اليوم انتقل اللہ لذی انتقل کل شیئر آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی اس نے ہر شیئر کو زبان دی ہے تو ہر شیئر کی بھی زبان ہو سکتی ہے سورہ بن اسرائیل میں تھا وَإِمْ مِنْ شَئِنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ تو زبانِ حال والی تصبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھیں بالا تر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِينَ یہ دو اثمات دہتانہ کے بار بار آئے ہیں بہت مرتبہ آئے ہیں اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تقرار ہوگی ان کی اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ دو اثمات جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے الْعَزِيزُ وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہے لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیم ہے یہ فارمولا ہے اتھاریٹی تینز تو کرپٹ اور ایبسولیوٹ اتھاریٹی کرپس ایبسولیوٹلی لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے چیکس ان بیلنسز جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس ان بیلنسز بھی ہونا چاہیے اللہ پر کوئی چیک ان بیلنس ہوئی نہیں سکتا کس کا ہوا تو وہ اختیار مطلق العزیز اس کو بیلنس جو شیکر رہی ہے وہ الحکیم بھی ہے اس کی حکمت بھی قابل ہے اس کا کوئی فیل اس کا کوئی فیصلہ اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے العزیز الحکیم لہو ملک سماوات واللہ کیونکہ اس طور پر خاص طور پر دین ایک دین کی حیثیت سے جس میں ایک نظام پورا نظام زندگی آئے اور حکومت میں اس کے اندر شامل ہو اللہ کی حکومت لہذا یہ شانے جو ہے خاص طور پر نمائے کی جائیں گی لہو ملک سماوات واللہ اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی یوہی ویمیت وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے وہ ہوا علا کل لشای القدیر وہ ہر چیز پر قابر ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی چھے آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتمار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح پر ہے لیکن میں پس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکو تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا امام رازی کا قول کہ آخر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان دیکھنے زدہ ہو وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے کیا تھا مجیز کو وہی وہ ہے پھر یہ کیا ہے غالب کا بنا پیارا شہر ہے جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آکر کھڑے ہو گئے امام رازی اِلَمَّنَّ هَذَا الْمَقَامَا اَقَامٌ غَامِذٌ مُحِيبٌ عَمِيقٌ قبردار خوشدار کی رہبر دمِ تیغست قدم رہا شہروجا تلوار کی دھاٹ پر قدم آ لیا ہے تمہارا یہ ہے وہ مسئلہ جس کو ہمارے بات صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ فلسفہ کا مشکل ترین مسئلہ ہے وحدت الوجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے شرک ہے ہمہوست جس کے کفر اور شرک ہونے میں کسی کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اتمنان ہے اور مجھے اس کی صدد حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درست سنا انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پچاس سال ہو گیا اس وعدت وحدود کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے لیکن تم نے اپنے ایک اس درست قرآن میں جس طرح اس کو واضح کیا اب میں آج تک نہیں کر سکا یہ الفاظ تھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے بہرحال اب اس میں یوں سمجھ دیجئے یہ کائنات حادث ہے ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے ہمیشہ سے تو نہیں ہے پہلے کون تھا اللہ تھا تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا اللہ سے پھر ہم پڑھائیں ہیں ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَابِ رہ جائے گا تو آخر کون ہوا اللہ اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے اس کا ظاہر بھی وہ ہے باطن بھی وہ ہے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لئے آسان کر دیا ہے حضور یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيُّ تُو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شئے نہیں تھی وَانْتَ الْآخرُ فَلَيْسَ بَعْدَا كَشَيُّ تُو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں وَانْتَ الزَّاہِرُ فَلَيْسَ فَلَيْسَ فَوْقَا كَشَيُّ تُس سے اوپر کوئی شئے نہیں وَانْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَا كَشَيُّ بہرحال اس کو اسی حد تک اسفت رکھیے جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے تفصیلی کیسرز کی طرف سوجود کریں وَهُوَ الْاوَّلُ وَالْآخرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِقُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ وہ ہر چیز قائم رکھتا ہے اب تو واضح ہو گیا ہے اے وہی وہ اس سے پہلے ہم پڑھا رہے تھے تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں على کل شعین قدیر بے کل شعین علی دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر ہر چیز قائم رکھنے والا ہر چیز پر قادر وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَّرَّ فِي سِتَّةِ اَيَّابِ وہی ہے جس نے بنائے عاسمان اور زمین چھے دنوں میں ثُمَّ اسْتَوَعَ عَلَى الْعَرْش پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر عرض پر يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْعَرْضِ یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالباً یا سورہ سبا میں وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا جو کچھ نکلتا ہے اس سے وَمَا يَنزَلُ مِنِ السَّبَائِ اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے وَمَا يَعْلُ جُفِيهَا اور جو چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ مَا كُمْ وَيَسْتَو پانی بھی اترتا ہے بخارات بھی چڑھتے ہیں فرشتے اترتے ہیں آقامِ خداوندی لے کر اور پھر وہ چڑھتے ہیں یا تو انسانوں کی جانیں لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی ریپورٹس لے کر چڑھتے ہیں زمین کے اندر پانی چسب ہوتا ہے بیج داخل ہوتا ہے نکلتا ہے پودا ان تمام چیزوں کا احطہ کیا وَهُوَ مَا كُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اسے دیکھ رہا ہے خود چشملین گواہ ہے پھر دیکھئے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدُ توحید کا یہ تقادرہ کہ پادشاہی اسی کی ہو ایک عقیدے کی توحید ہے بس یہ کہ پادشاہی اسی کی ہو لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ تُرْجَوْ لَمُورْتَ تمام معاملات اسی طرح لوٹا دیے جائیں گے يُعْلِجُ لَيْلَ فِالنَّهَارِ وَيُعْلِجُ لَنْنَّهَارَ فِاللَّ یہ مظلون بھی کئی مرتمہ آ چکا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورُ علم کو دیکھئے کتنی مرتبہ دھور آیا ہے بِقُلِّ شَئِنْ عَلِيمٌ یَعْلَبُ مَا يَرُجُ فِالْرْدِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے یہ چھے آیات ہیں یہ پہلا حصہ سورت مبارکہ کا اور یہ شان دار تمہید بری آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو کس سے ہم کلام ہو خوشدار کہ رہ بردن میں تیغست قدم رہ اب دیکھئے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ملکہ ایک آیت میں جو تقاضہ ہے یہ تو اللہ ہے ایسا ہے اسی کی پادشاہی ہے وہ سب جانتا ہے وہ ہر چیز پر قدیر ہے یہ سب کیا ہے نیریٹیو ہے اور یہ ہے توحید فی العقیدہ اس کا تقاضہ کیا ہے آمنوا باللہ ورسولی وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ عَجْرٌ كَبِيرٌ دو لفظوں میں تقاضہ آیا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کر دو ان سم میں سے جس جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں اسے اللہ کے لئے لگاؤ ذہانت فتانت طلاقت لسان جو دیا ہے پیسہ دیا ہے مال دیا ہے اولاد دیا ہے سب کو اللہ کے لامے لگاؤ یہ نفق قلص پیسے کے خرچ کے لئے بھی آتا ہے جان کی خرچ کے لئے بھی آتا ہے نفق الدراہم پیسے ختم ہو گئے نفق الفرس گوڑا مر گیا تو نفق قلص دونوں کے لئے آتا ہے جس جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا ہے لگاؤں خرچ کرو صرف کر دو یہ دو تقاضے ہیں اصل میں یوں سمج یہ ہے کہ جس سورہ حجرات میں دو تقاضے آئے تھے آمنوا باللہ ورسولہی سورہ حجرات میں آئے تھے انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی سملم یرتابوا و جاہدوا بعموالہم وانفسرہم فی سبیر اللہ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لا آئے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں بلکل نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے رابی اور کھپا دی جانبی اور مال بھی وہی سچے ہیں یہاں پر دو ہیں ان میں دونوں میں ایک سے تو مشترق ہو گئی آمنوا باللہ ورسولہی ایمان لا واللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے وانفقو اور خرچ کر دو انفاق مال انفاق نفس بذل نفس دونوں چیزیں آ جائیں گے مما جالکم استخلفین فی اب اگر یہ دو کام کر دو تو تمہارے وارنے آ رہے ہیں تم کامیاب ہو فاللزین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر تو جو تم میں سے یہ دو تقاضے پورے کر دیں ایمان لائیں جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقین والا ایمان اور انفاق کر دیں خرچ کر دیں لگا دیں کھپا دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام جو بھی کچھ اپنی ملکیت ہے جو افساد و سامان ہے لہم اجر کبیر اب دیکھیں نصد دیکھئے اب دو دو آیتوں میں وہ ڈانٹ کا ڈپٹ کا زجر کا معاملہ ہو رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تمہیں چاہو گیا ہے چونہ ایمان رکھتے اللہ پر وَالْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ جبکہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ ابھی موجود ہیں تمہارے ماں بین تمہیں کیا ہو گیا وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان رکھو اپنے رب پر بَقَدْ أَخَدَ مِنِسَا تَكُمْ بَرْدِكُوْ تم سے اہد لے چکا ہے تمہارا رب اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اہد در اہد ایک اہد تو تم لے کر آئے تھے کر کے آئے تھے اَلَسْتُمِ رَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا پھر ایک اہد تم نے کیا سَمِعْنَا وَا قَعْنَا پھر تم نے اہد کیا اِنَّ اللَّهِ اِسْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَا اَمْوَالَهُمْ بِعَنَا لَهُمُ الجَنَّةِ بے اُشْرَا ہو چکی ہے وَقَدْ أَخَدَ مِسَا تَكُمْ وہ تم سے اہد لے چکا ہے اِمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم حقیقتاً مؤمن ہو دعویٰ تو کر رہے ہو ایمان کا ساتھ ہی اب راستہ بتا دیا اگر تم اپنی گریبان میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے امدر تو کچھ خلاسہ ہے اللہ کرے کہ ہم اس کا احساس ہو جائے اپنی گریبانوں میں جھانکیں اسلام تو ہے اللہ کا شکر ہے جو یہاں آئے ہوئے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو اسلام تو ہے روضہ نماز تو ہے لیکن اپنی ازدر جھانکے وہ ایمان یقین والا ایمان اگر احساس ہو جائے کہ نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہاں سے ملے گا یہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے پوشنے کی طرف گویا کہ ایمان حقیقی یقین والے ایمان کا منبع سرچشمہ اس کی سورس یہ ہے اللہ کی کتاب اسے پڑھو سمجھ کر پڑھو تدبر کرو غور و فکر کرو محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک حلچل ہے تمہاری فطرت کے تار یہ قرآن چھیڑے گا انہیں نغم بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ مغراب حیات اور اس سے خود تمہارے اندر سے اُبھر کر ایمان اندر سے اُبھرے گا تمہارے اندر ہے سویا ہوا ہے تمہاری روح میں ہے ڈورمنٹ ہے صرف ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے اور یہ آیات قرآنیہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہے اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رعوف اور رحیم اب آپ نے دیکھ لیا سورس جو ہے اس ایمان کا وہ کیا ہے قرآن سورہ شورہ میں ہم دیکھ آئے ہیں خود حضور کو کہاں سے ملا اے نبی آپ کو تو معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں شریعت کسے کہتے ہیں نہ آپ تورات سے واقف نہ آپ انجیل سے واقف آپ تو مکہ کے امیین میں سے تھے ایمان کسے کہتے ہیں ولیکن جالنا ہو اس قرآن کو ہم نے نور بنا کر آپ پر اتارا ہے وہ ایمان جو ہے اب آپ کا بات سے اس سے جگمگا اٹھا ہے اب آپ جو ہے گویا کہ اب روکشنی کا مینار ہیں اب آپ ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف اسی کو مولانا دفعی خان نے کہا ہے بہت خوبصورتی لیکن بہت سادگی سے وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپا اچھا ایک بات تو ہو گئی کہ تم ایمان کیوں نہیں تمہارا پختہ کیوں نہیں ہے یہ دل مل یقین ایمان کیوں لیے پھر رہے ہو یہ شکوک و شبہات کے کانٹے جس میں چوبے ہوئے ہیں اس ایمان کے ساتھ گزارہ کیوں کر رہے ہو اگر اس میں کمی ہے تو پہلے اس کمی کو پورا کرو چھوڑ دو دھندے کچھ دن نکال لو ایک سال نکال لو اپنی زندگی میں سے کہ کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکیں وہ اسی وقت ہوگا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گراہ کو شاہد نراضی نصاحبِ کشاف انسپیریشن قرآن سے ترجمہ سے نہیں مل سکتی ناممکن ہے مفہوم سمجھ لیں گے دماغ میں کچھ چیزیں آ جائیں گی لیکن وہ جو قلب کو متحرک کرنا ہے اس کو انسپائر کرنا ہے وہ اسی وقت ہوگا اب دوسری ناٹ وَمَعَلَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُ فِي سَمِیرِ اللَّهِ تم اختیار ہو گیا خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ آسمان اور زمین کی ساری وراست تو بالاخر اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی تمہارے پاس رہ جائیں گے یہ محل یہ کوٹریاں یہ فیکٹریاں تم آج ہو کل نہیں ہوگے جو اگلے ہوں گے وہ بھی پھر نہیں ہوگے قائدہ تو اسی کی ہے وارث وہی ہے الوارث وہی تو ہے اور تم سید سید کے رکھ رہے ہو وَمَعَلَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُ فِي سَبِي اللَّهِ اور انفاق میں اور کل یہ میں بتا چکا ہوں کہ انفاق کی اندر انفاق مال بھی ہے انفاق نفس بھی ہے بزر نفس جان کھا پانا وہ واضح ہو جائے گا وَلِلَّهِ مِرَاسِ سَمَا وَاتِ وَاللَّرْدِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الفتح وَقَاتِ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے قتال آ گیا جان کھا پانے کے لئے میدان میں آئے انفاق جو کہا تھا آیت نمبر ساتھ میں وہ صرف مال کا نہیں جان کا بھی ہے اور انفاق کے جان جو ہے اس کا سب سے بہا موقع کیا ہے جنگ جہاں آپ لقد جان ہتیلی پر رکھ کر حاضر ہوتے وہ تو اگر جان بچ جائے تو گویا کہ بونس ہے والنہ جو جاتا ہے جنگ میں وہ پورا رسک لے کر جاتا ہے اب یہاں بات یہ بتائی گئی کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے تھے جبکہ اسلام کمزور تھا اور انہوں نے قتال کیا اس وقت جبکہ مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی ان کا درجہ اولائکہ اعظم دردتا من اللہذین آمنوا من اللہذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان کا بہت موچا درجہ ہے بہت عظیم درجہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد وَكُلْ يَمْوَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اب فتح کے بعد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ صورت کم سے کم سنچے سے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے کہ فتح تو پہلی جو ہے وہ سنچے میں صلحہ دیبیہ کی شکل میں حاصل ہوئی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْمُ مُبِیْنَا اور پھر جو ظاہری فتح تھی وہ تو فتح مکہ ہے وہ سن آٹھ میں ہے یہاں فرمایا جرد جن لوگوں نے قتال کیا انفاق کیا فتح سے پہلے ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے جنہوں نے انفاق کیا اور قتال کیا بعد میں اگرچہ قُلْ نَلْوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہیں وہ اللہ اسے باخمر ہے اب آئی پکار اس کو اب کھلے دل سے بیدار دل سے سنیے میرا خالق آپ کا خالق میرا مالک آپ کا مالک اس کائنات کا مالک مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا کون ہے وہ جو اللہ کی قرض حسنہ دے ہے امت جنے کی مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا فَيُضْعَائِفَهُ لَهُ اللہ اس کے لئے اسے دمنا بھی کرتا رہے گا وَلَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بہت بڑا عجر بھی ہوگا لگاؤ تو اپنی مال اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اپنی جانے اللہ کے راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اور جان دیجئے کہ جان کا کھپنا اور مال کا کھپنا ایک یہ کہ شہادت یا موت پہلے پہلے تو برابر چیز ہے آپ اپنی جان کی قوت صلاحیت ذہانت فتانت یہ خرچ کرتے ہیں تو مال کماتے ہیں اور مال آپ کے پاس ہو تو آپ جس کو چاہے امپلائی کر لیں ذہانت صلاحیت فتانت سب آپ خرید سکتے ہیں پیسے سے تو اگر کسی نے وقت لگایا ہے تو مال لگایا ہے time is money اپنی جان کھپا رہا ہے تو وہ مال لگا رہا ہے اس لیے کہ اسی جان کو کھپا کر وہ مال کما سکتا تھا اس لیے انفاق جان انفاق کے مال یہ ایک شئے یہ ہے وہ نقشہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پل سرات کوئی ایسا منحلہ آنا ہے جہاں کفار کا تو معاملہ علیدہ ہو چکا کوئی بڑی چلنی لگی تھی کفار تو نکل چکے اب جو دنیا میں مسلمان سمجھ جاتے تھے وہ آگے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے جہاں کرشفرز لگے ہوتے ہیں پتھروں کو توڑ کے بجری بناتے ہیں تو اس میں مختلف سراخوں کی کچھلنیاں لگی ہوتی ہیں پہلے ایک ان سے زیادہ کا پتھر جو ہے وہ علیدہ ہو جائے گا پھر آدھیں جوالا علیدہ ہو جائے گا پھر چوتھائی جوالا علیدہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر بھی کوئی مستقل کچھلنیاں ایک سلنی لگ چکی کافر تو گئے اب رہ گئے مسلمان ان میں درہ چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں صاحب ایمان کون ہے اور منافق کون ہے اس کے لئے پل سرات کے جگہ ہے جہاں سے گزرنا ہوگا گھپ اندھیرہ ہوگا اور اس کے نیچے ہوگی جہنم گھپ اندھیرہ اور جن کے پاس ایمان تھا دنیا میں انہیں روشنی مل جائے گی یہاں ان کے قلب سے روشنی نکل رہی ہوگی عامالِ صالحہ کیے تھے دہنِ ہاتھ سے تو یہاں پہ ان کا نور ہوگا وہ اپنی اس روشنی میں راستہ پاک کر کے جنت میں پہنچ جائے گی اور جن کے پاس یہ روشنی نہیں تھی چاہے وہ مسلمانوں میں شریک تھے چاہے مسلمانوں کے قائد ہوں بہت بڑے قائد ہوں لیکن اگر وہ نورِ ایمان سے محروم تھے اور عامالِ صالحہ کی کوئی پونجی نہیں تھی انہیں روشنی نہیں ملے گی وہ ٹھک رکھاتے گریں گے اور جہنم میں جائے گا یہ ہے نقشہ یہ نقشہ یہاں پر تفصیل سے کھچا گیا ہے پھر دوبارہ آخری جو صورت ہے صورت تحریم اس میں پھر اس کا تذکر آئے گا جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور دورتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور دہنی طرف سامنے نورِ ایمان اور دہنی طرف دورِ عامالِ صالحہ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُن تَجْرِي بِن تَعْتِ الْاَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ان سے کہا جائے کہ آج تمہارے لئے بشارت ہیں ان جنتوں کی دن کے نیچے منہریں بہریں ہیں اور تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذالکہو الفوض العظیم یقینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے جس دن کے کہیں گے منافق مرد و منافق عورتیں لِلَّذِينَ آمَنُونَ اہلِ ایمان سے انظرونا ورد ٹھہرو امارا انترار کرو لَقْتَمِسْ مِن نُورِكُمْ تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں ہمارے پاس تو کوئی نور ہے نہیں دیکھئے انتہائی گھرپ دے رہا ہو کہیں جنگل میں سے گزرنا ہو پکڑنڈی ہو اس پر آپ چل رہے ہو جس کے پاس ٹورچ ہے وہ تو گویا کے بادشاہ ہے اس وقت اور وہ تیز نر قدم اٹھا رہا ہے پیچھے والا کہتے ہیں کہ بھائی ٹھہرو بیا تمہارے پاس تو ٹورچ ہے ہمیں بھی ساتھ لے کے جلو وہی نقشہ آئی ہے انظرونا ہمیں مولد دو انتظار کرو ہمارا گرہ ٹھہرو کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو تب اس میں نور ہے یہی وہ لفظ اقتباس قبض کہتے ہیں چنگاری کو کسی چنگاری لاکر اپنے چنگاری میں آگ جلا لینا ہم تمہارے اس نور سے فائدہ اٹھا لیں کہا جائے گا لا جاؤ پیسے کی طرف تراش کرو نور یہ نور یہاں نہیں ملا دنیا سے کماہ کر لائے گیا ہے یہاں قیلہ کہا گیا قالو نہیں کہا گیا اہل ایمان کی شرافت اور مروعت سے یہ بائید ہے کہ وہ یہ جواب دیں کوئی کہنے والا ہوگا اللہ کا فرشتہ قیلہ کہا جائے گا قیلہ جو لاؤ جاؤ پیچھے کی طرف فَلْتَمِسُوا نُورَا اگر ہو سکتا جاؤ دو بارے دنیا کے اندر وہاں جا کر ایمان اور عمل سالح کی کمائی کر کے لاؤ تو یہ نور ہوگا فَزُورِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابِ اور اتنے عرصے میں ان کے درمیان ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت ہوگی وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ اور اس کے باہر کی طرف عذابِ الٰہی کا نظور شروع ہو جائے یہ چھلنی ہے جو اہلِ ایمان اور منافقین کے درمیان لگائے جائے تھے اب اس سے تمہار سے اگلی دعایتیں جو ہیں قرآنِ مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے نفاق کیسے آٹھا یُرَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے تمہارے ساتھ مسجدِ نبی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ہم تمہارے ساتھ تھے کیا ہم تمہارے ساتھ میں تھے قَالُوا بَلَا اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا فتنہ کیا ہے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محمد اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ محمد ہے اہل و عیال سے اور مال سے تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا یہاں اگر وہ آیت ہم یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہیں آیت نمبر چوبیس قُلْ اِلْكَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَادُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ لِقْتَرَفْتُمُوْهَا تِبَا تِيَارَةُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكُنُ تَرْضَعُنَهَا اے ربی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتے دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں وہ تیارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفعہ جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر یہ آٹھ والا پرڑا کیوں ہوا نیچے کیوں نہیں یہ تین والا نیچے گیا یہ تمہارا فیصلہ ہے یہ وہ چوئیس لہذا فتن تم انفوس وکم تم نے خد اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور یہ فتنے میں جب ڈالا وَتَرَبَّسْتُمْ نَتِجَہَ تَرَبَّسْ نِکلا وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ کی فَتَرَبَّسُو گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے چلوں نہ چلوں مڑوں نہ بڑھوں قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں یہ مسئیبتیں آتی ہیں رک جاتا ہوں تو بازپرس ہوتی ہے پوچھا جائے گا اچھا جھوڑ بول کے جان میں چالوں گا اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے برس وَلَكِنَّكُمْ فَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَفْرَئِ ایک ملحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک اور شبہات کے کانٹے چُبنے لگنے چُبنے شروع ہو جاتے ہیں کیا پتہ ہوگے بھی کہ نہیں آخرت یہ دنیا نقد ہے اس کی لذت نقد اس کی کلفت نقد اس کا عیش نقد اس کی تکلیف نقد پتہ نہیں دنیا ہوگی بھی کہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر شکوک و شبہات آئیں گے آخری بات وَغَرَّتُمْ الْأَمَانِي پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات میں اللہ بڑا بخشنے والا ہے اللہ پالنہار ہے اللہ بخشنہار ہے ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں بھی آردی چودن پیپول آف دی لار وَغَرَّتُمْ الْأَمَانِي کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیا دے دے کر یہ امانی جو ہیں یہ صلاح دے دی وَغَرَّتُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ حَتَّى جَا عَبْرُ اللَّهِ یہاں کرکہ اللہ کا فیصلہ آگیا وَغَرَّتُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے شیطان العین یہ ہے سٹیجز دنیا مال اسباب اولاد کاروبار ان چیزوں میں اتنا انہماد کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے یہ نقطہ آغاز ہے یہاں سے تربس تربس سے ریب و شکوک ریب و شکوک سے آگے نفاق فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَتُونْ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے یہاں تمہارا حشر کافروں کے ساتھ ہے نہیں نفاق کی حقیقت ہے منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے قانون مسلمان ہے آخرت میں جا کر پردہ کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی نہیں یہ تو ایک عقیدہ تھا لیے پھرتا تھا ایک داغما تھا دل میں وہ بات نہیں تھی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا دل کا اندر ایمان میں تو نور کہاں سے آ جائے گا اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہا ہے وہ دکھاوے کی دیکھی ہے وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی دیکھی ہے ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے دل نور ہے اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہی تمہاری مولا ہے غم خار ہے دم ساز ہے کوئی اپنا شکوان شکایت کرنی ہے کوئی نالا و فریاء اس سے کہو جو کچھ کہنا ہے بے سلمسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اَلَمْ جَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَرَلَا مِنَ الْحَقِّ کیا فقت آ نہیں گیا ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے یاد ہے اس قرآن کے بارے میں سورہ بر اسرائیل میں کیا پڑھا تھا وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ ہم نے اس کے نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ تاخیر تعریق یہ کرلوں وہ کرلوں اس کے بعد اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تعلیم کیا دنیا کی تعلیم میری تعلیم دنیا کی خود ساری عمر گدار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ایسے نا سمجھ لوگ کچھی عمر میں برطانیہ بھیج دیا امریکہ بھیج دیا اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بگڑ گیا بچہ نے یہ کر دیا بچہ وہ ہو گیا یہ تو آل ہے عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَغْسَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَعْنَا رَضَلَ مِنَ الْحَقْ جَا وَقْتَ آنی گیا ہے کس کے منتظر ہو اہلِ ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے وَلَا يَقُونُكَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ نہ ہو جائیں ان لوگوں کے معنی جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے فَتَعَلَى عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ تو جب ان پر ایک طویل مدد گزر گئی فَقَسَدْ قُلُوبَهُمْ تو ان کے دل سخت ہو گئے یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت سُمَّ قَسَدْ قُلُوبَكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِيَهُوَ شَدُّ قَسْوَا پھر پتھروں کی طرح سخت اس سے بھی زیادہ سخت وَقَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت فاسقوں پر فادروں پر مجتمع ہے دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے اب بھی نہ مروگے اب بھی نہ طوبہ کروگے اب بھی نہ بعد آوگے تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِيَهُوَ شَدُّ قَسْوَا اَعْلَمُوا اب ساتھی جہاں یہ ذرا ڈاٹ جپٹ کا انداز ہے حمد افضائی بھی دبراؤنے اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے کچھ نہیں سمس تب بھی دبراؤ نہیں مایوس نہ ہو اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يَحْجِ الْأَرْدَ بَعْدَ بَوْتِهَا جان لو اللہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زمین دیکھتے ہو بے آبو گیاں بڑی ہوتی ہے بنجر بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو ایمان کی فصل بخش رکھتا ہے مایوس نہ ہو اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يَحْجِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعْلَكُمْ تَعْخِلُونَ ہم نے تو تمہارے لئے اپنی آیات خور واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام دو یعنی ہمت نہ ہارو کوشش کرو کھیتیاں دوبارہ اس کے در فصل آ جائے کرتی ہے بارش برستی ہے ہاں لیکن کھیتی کے اندر کچھ حل چلانا پڑتا ہے نیج نالنا پڑتا ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تو یہاں بھی تمہیں ایک حل چلانا ہوگا وہ حل چلانا کیا ہے یہ مال کی محبت ہے جو اس زمین کے اندر جس نے بنجر بنا دیا ہے اس کو حل چلاؤ مال کی محبت نکالو اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَلًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ قَبِير یقیناً صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرضِ حسنہ دیں یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہتے دو رکوع کہ اللہ کے لیے دین کے لیے اللہ کی نداجوی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں ایک انسانوں میں سے غرباء مساکین یتیموں بیواؤں بیماروں مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کرنا وہ صدقہ ہے اس لیے زکاة کو بھی کہا صدقات انما صدقات للفقراء والمساکین یہ کہا اللہ کی دین کے لیے اس کی دین کی دکشن و اشاعت ہے اس کے پیغام کو پھیلانا ہے اس کی تعلیم ہے پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے اس کے لیے ساد و سامان چاہیے اس کے لیے وسائل چاہیے تو ایک ہے صدقہ ایک ہے اللہ کے ذمہ قرضِ حسنہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمہ قرضِ حسنہ کہتا ہے یہ حل چلانا پڑے گا مال کی محبت اس سے نکلے گی صدقہ دوگے جہاں کو قرضِ حسنہ دوگے تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلیریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو لوکنگ کرے گی وہی کیوں وہی کھڑی رہ جائے گی چلے گی تو نہیں ایسے جو نے بریک لگی ہوئی ہے اس بریک کو کھولو پہلے اور وہ بریک کیا ہے مال کی محبت اس کا علاج کیا ہے انفاق اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاَقْرَدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرُ الْكَرِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُلَائِكَهُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ اِنَّ رَبِّهِمُ اب آخری مرتبہ یہ صدیقیت اور سہادت کا بھی مضمون ہمارے ہاں پھر آگئے ہیں اگر یہ بریک کھل گیا ہے اب گاڑی کو چلاو گاڑی چلیں گی لیکن اب مختلف طبائع کی مناسبت سے اگر تو تمہارا مزاج صدیقین والا ہے صدیقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے اگر مزاج شہادت والا ہے سہادہ کے مقاب کو حاصل کر لوگے اُلَائِكَ مَاللَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ بریک لگی بھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا مال کی بریک کھلو گاڑی چلاو جو یہ کر لیں گے وَاللَّذِينَ عَامَلُوا بِاللَّهِ وَالرُسُولِهِ اب ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا اب یہ اکسلیڈرڈر نباؤگے تو نتیجہ کیا نکلے گا اُلَائِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ اِنَّ رَبِّهِمُ انہی میں سے صدیق ہوں گے انہی میں سے شہداء ہوں گے ان کے رب کے پاس لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ان کے لیے ہوں گے ان کا عجر اور ان کا نور عجر بھی ملے گا نور بھی ملے گا نور وہ جو آخر میں ملنا ہے میدانِ حشن میں ملنا ہے پلسرات پر گزرنے کے لیے ملنا ہے اور عجر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر بھی دے گا لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَلُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمُ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگیں جہنمی اَلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَزِينَتُونَ وَتَفَاخُرُنْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرُنْ فِي الْأَبْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو بریک کی حقیقت کیا ہے دنیا کی محبت جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے لَعِبُلُو بچپن میں اور کسی چیز سے کچھ دلچسپی نہیں ہوتی باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے دری چل رہا ہے بچے کو اس سے کیا غرض اسے تو اپنا کھیل کود کرنا ہے لَعِبُلُنْ ذَرَا سَاتین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا ہے اس میں کچھ سنسول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے لَعِبُلُو اور اسی وقت جو ہے زینت بناو سنگھار بہت ہوتا ہے بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک تھاک لباس ہو پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو بیری سنسٹیف اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے تَفَاخُرُمْ بَيْمَكُمْ اب فخر نصر پر فخر مال پر فخر دولت پر فخر اور فخر میں بڑھ جانا جیسا کہ ہمارے ہاں پتھانوں میں خاص طور پر ہے کہ وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے اب یہ کیسے رہ جائے گا اسے بھی لانا چاہے اپنی زمین بیچے کچھ کرے اس سے اگرے مارڈل کی کار لاکی کھڑے نہیں کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا تَفَاخُرُمْ بَيْمَكُمْ لیکن جب ذرا زمین زندگی ذرا اور ڈھلی تَقَاثُرٌ فِي لَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ قَسْرَتْ سِمَالَ وَالْأَوْلَادِ اس کے بعد یہ ہے ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کو چلا جائے اور اگری سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا شیف بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں مال آنا چاہیے یہ عجیب آیت ہے انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی براہل ہیں وہاں کب لوگوں نے سمجھائی اس آیت کو اس کا ہر دور میں ہر دور میں کوئی ایک شئے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے ندیگ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے بچپن میں کھیل کود ذرا اسے بڑا تینیجرز اس میں لہم وزیلتوں اس سے اوپر آئے تفاخر اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے آدمی چھوڑو میاں ان باتوں کو پیسے کی فکر کرو رکھو اس کو سبھالو تکاثر الفلم والے والا اولاد کم اصل غیسن میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے ہیومن لائف سائیکل وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے بوتنی میں نباتات میں کم اصل غیسن جیسے کہ بارش برستی ہے آجبل کو فارا نباتو تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئیدگی کھیتی اوپچتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے سمہ یہی جو پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے فتراہ و مصفرن پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے سمہ یکون و ہتامہ پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توری کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بڑی خوشیاں ہیں جشن بن رہا ہے پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے سمہ یہی جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے فتراہ و مصفرن پھر بالوں میں بھی سفیدی آگئی پھر چہرے پر جھرییاں آ رہی ہیں سمہ یکون و ہتامہ پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں ملکہ مٹی ہوئے لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا اند نہیں ہے وَفِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَتٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٌ اور آخرت میں ہے بہت بڑی صدا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یا رزوان ہے وَإِنْهَا لَجَنَّتُ الْعَبَدَاءُ لَنَارُونَ بَجَاءُ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورُ اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساتھ اس سامان کی اور کچھ نہیں ہے یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے بھلائے رکھتی ہے نہ لا یاد نہ آخرت یاد اسی میں مگن اسی میں گم کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ مَسْدِقِ الْحَكِيمِ موسیقی